مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر ایس محبول احمد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا موضوع بی اے بی قوم اور بی اے سی سال اول طلبہ کیلئے ہے موضوع انوارمنٹل سائنس سے لیا گیا ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پروفیسر محمد مسود حسین صاحب تشریف فرما ہے پروفیسر محمد مسود حسین صاحب عثمانیہ یونیورسٹی کے شعب حیوانیات کے سابق پروفیسر ہیں آپ نے اپنا ابتدائی دور عثمانیہ یونیورسٹی میں گزارا تقریبا 35 سال کی خدمات انجام دی درس و تدریس کے دوران آپ نے پندرہ ریسرس کولرز کو اپنے نگرانی میں تحقیقی کام کروایا اور آپ نے ہیدراباد میں خائم شدہ ایک مشہور بین الخومی ادارہ ہے جس کو سر رونالڈ روس انسٹیوٹ آف پیرا سائٹ ٹیولوجی سے جانا جاتا ہے تو اس ادارے میں آپ نے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دی آئیے آج میں آپ کو اس مشہور شخصیت سے ملواتا ہوں پروفیسر محمد محسود حسین صاحب آپ کا اس پروگرام میں میں خیر مقدم کرتا ہوں بہت شکریہ اور تہہ دل سے آپ کا استقبال بھی کرتا ہوں ڈکٹر صاحب میں جانتا ہوں اور تمام لوگ جانتے ہیں کہ انوارمنٹل سائنس پر آپ کی گہری نظر ہے اور سب سے پہلے تو میرا سوال اسی سے تعلق رہے گا تو جیسا ہم سائنسی اعتبار سے جب بات کرتے ہیں سائنسی اعتبار سے انوارمنٹ یعنی ماحول انوارمنٹ اس کا اس انوارمنٹ کے معنی کیا ہے انوارمنٹ سے کیا مراد ہے اور اس کے مختلف اقسام کیا ہوتے ہیں لفظ انوارمنٹ ایک فرانسیسی لفظ کا ماخذ ہے انوارانر کا ماخذ ہے جس کے معنی ہے سرونڈ کرنا انسرکل کرنا یا گھیرنا تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی جاندار جو اپنے ماحول میں چاہے وہ پلانٹس ہوں انیملز ہوں یا مایکروبز ہوں وہ انٹریکٹ کریں گے اپنے ماحول میں دوسرے میڈیا آف لائف سے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے آرگنیزم سے میڈیا آف لائف سے میری مراد یہ ہے کہ ہوا پانی اور سائل ان تینوں کو ہم میڈیا آف لائف کہتے ہیں یعنی زندگی کی بنیاد دراصل انہی سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہاں پر دو تھرہ کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کسی جاندار پر اثر انداز ہوتے ہیں تو میں اس وقت کوٹ کروں گا گزبرڈ کو جس نے کہا ہے کہ ہر وہ فورس یا محرک جو کسی جاندار پر اثر انداز ہوتی ہے وہ اس کا ماحول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی جاندار ہے آبی جانور ہے جو پانی میں رہتا ہے تو وہ کیمسٹری آف آرڈر سے متاثر ہوگا مثال کے طور پر ہم ڈیزولڈ آکسیجن کی مقدار کو کم کر دیں یا کسی پولوشن کی وجہ سے پانی میں ڈیزولڈ آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے فائف ٹو ٹین پی پی ایم نارمل ڈیزولڈ آکسیجن کی کوانٹیٹی ہے اگر اس سے کم ہو جائے تو اس ماحولی تبدیلی کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ مچھلیاں جو ہیں مرنے لگیں گی اور اس میں جو فاؤنا فلورا مائکروبز ہیں وہ متاثر ہوں گے یعنی بیوڈ انکریز ہو جائے ایکزیکلی بیوڈ انکریز ہوگا سی اوڈ انکریز ہوگا تو یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کوئی بھی جاندار یہ اس حد تک منسلک ہے کسی اپنے اطراف کے ماحول سے ہوا سے پانی سے اور پھر ہوا پانی ان میں آپسی ربط ہے اور دی سیم ٹائم ان کا تعلق دوسرے ایبریٹک فیکٹر سے ہے جیسے ٹیمپریچر ہے ہیٹ ہے اور اس کے بعد کیمیسٹری آف آرڈر ہے کیمیسٹری آف سائل ہے کیمیسٹری آف ائر ہے تو اس میں کسی بھی طرح کی سراسی تبدیلی یہ اثر انداز ہوگی آرگانیزمز پہ تو انویرانمنٹ سے مراد ہماری بھی یہ ہے کہ کوئی بھی قوت کوئی بھی طاقت مثال کے طور پر کولپوڑا ہے ایک مایکرو آرگانیزم ہے اگر ہم کولپوڑا کو لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہنڈرڈ ڈگریز پہ بھی یہ سروایو ہو جاتا ہے جبکہ اگر ہم مسکار ڈومسٹی کا کی بات کرتے ہیں گھرے لوں مکھی کی تو اس کی دورے حیات صرف پنرہ اور تیویس ڈگری سینٹیگریٹ کے درمیان میں ہیں اگر ٹیمپریچر گھڑ جاتا ہے فائیو ڈگریز تک تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر چموالیس ہو جاتا ہے تب بھی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو صرف ایک فیکٹ اوہے دیکھئے ٹیمپریچر جو اسہتر متاثر کرتا ہے تو کوئی بھی مہرک جو متاثر کرتا ہے آرگانیزمز کو وہ ماحول کہلاتا ہے جی ہاں جی ہاں تو اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مہرکات تو یہ مہرکات دو شکلوں میں پائے جاتے ہیں ایک تو بیوٹک فیکٹرز ہے غیر حیاتی حیاتی فیکٹرز ہیں دوسرے بیوٹک فیکٹرز ہے تو بیوٹک فیکٹرز جو ہے لیونگ آرگانیزمز کا انٹریکشن ہے جیسے پریڈیٹر پریلیچنشیپ ہے کوئی پانی کی باڈی میں اگر بہت سارے پیرامیشم ہو اور اس میں اسپلانشنا انٹرڈیوز کر دیا جاتا ہے تو سارے کے سارے پریلیچنشیپ ختم ہو جائے گی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک پریڈیٹر موجود ہے یہ انٹریکشنز ہے لیونگ آرگانیزمز کے تو لیونگ آرگانیزمز نون لیونگ آرگانیزمز اور اس کا تعلق میڈیا آف لائف جیسے کہ کلارک نے کہا میں اس موقع پر کلارک کو کوٹ کروں گا اس نے کہا لیونگ آرگانیزمز آپ تنہا رہو اور اس کو پسند بھی کرو یہ ناممکن ہے تو ایکالوجی میں ہوتا ہی یہ ہے کہ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں ہمارا تعلق بہت ساری فیکٹرز سے ہیں ایک تو فیکٹرز ہیں بائیوٹک فیکٹرز پھر بائیوٹک فیکٹرز ہیں پھر یہ جو میڈیا آف لائف ہے وہ ایک دوسرے سے انسپریبل نہیں ہے یہ ایک دوسرے سے لنکڈ ہے تو یہ ہوا پانی اور سوائل یہ تمام کے تمام ایک دوسرے سے لنکڈ ہے تو اسی کو ہم انوارمنٹ کہتے ہیں ارت انوارمنٹ مختلف خطوں میں سیگمنٹس میں تقسیم کیا جاتا ہے اگر ارت انوارمنٹ کو دیکھا جائے جیسے بائیو سپیر اٹموسفیر لیتھو سپیر اور ہائیڈرو سپیر اگر ان چاروں کے بارے بھی آپ ہمیں بتا دیں لیتھو سپیر یہ قرآن جماداد بھی کہتے ہیں اس کو یہ ایسا قرآن ہے جو زمین کا 35 فیصد گھیرا ہو کرتا ہے جی it constitutes around 29% اور یہاں پر اس قرآن کے خصوصیت یہ ہے کہ اس میں منرلز ہوتے ہیں سٹونز ہوتے ہیں راکس ہوتے ہیں اس طرح سے اس کی اہمیت ہے تو اور جس طرح جس طرح سائل مائکروبیل آرگنیزمز ہیں فانا فلورا ہے یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے لیتھو سپیر اس کو سپورٹ کرتا ہے اور لیتھو سپیر کا ایک اہم کانٹیبیشن یہ بھی ہے کہ یہ مسکن فراہم کرتا ہے بہت سارے جاندار آرگنیزمز کو اور دوسرا یہ ہے کہ جو منرل سورسز ہیں اس کا زخائر اسی میں موجود ہیں تو منرل سورسز اور اکومیڈیشن جو پروائیڈ کرتا ہے یہ لیتھو سپیر کا کام ہے تو اس طرح سے اس کی اہمیت ہے اور پھر اس کے بعد ہائیڈھو سپیر اس کو قرآن آپ بھی کہتے ہیں تو جتنے بھی پانی کے سورسز ہیں ویزروائرز ہیں چشمے ہیں تالاب ہیں جی سمندر ہے یہ تمام کے تمام جہاں پانی موجود ہے اور اس سے ریلیٹڈ چونکہ پانی ایک عام آجمی کے لیے صرف پانی ہے لیکن ایک اکالوجس کے لیے انوائنمنٹلس کے لیے بائیولوجس کے لیے ایک مایکروکوزم ہے جی ایک چھوٹی سے حیات ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جاندار اقسام فانا فلورا اور مایکروکوز ہوتے ہیں تو ہائیڈروسفیر سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی قرآہ ہے جس میں تمام کے تمام آدھی جاندار جس میں موجود ہوتے ہیں یہ ہائیڈروسفیر ہائیڈروسفیر ہے اس کے بعد ہم دوسرے اسفیر کی بات کرتے ہیں جیسے بائیوسفیر بائیوسفیر کیا ہے قرآہ حیات کہلاتا ہے یہ تو حیات جہاں جہاں موجود ہوگی وہ قرآہ بائیوسفیر کہلائے گا جہاں جہاں بھی سپورٹنگ سسٹم ہے موجود کسی شکل میں زندگی کا وجود ہے تو وہ جو ہے اس کا شماع بائیوسفیر میں ہوگا قرآہ حیات میں ہوگا اور قرآہ حیات یہاں تک ہے کہ اب زمین کے نیچے بھی موجود ہے اور زمین آسمان میں بھی موجود ہے اور اس کے بعد اٹموسفیر جسے ہم قرآہ بات کہتے ہیں یہ ایک اہم قرآہ ہے جس میں سارے کے سارے گیسز موجود ہوتے ہیں جیسے یہاں پر 78% نائٹروجن ہوتا ہے ارون 21% اکسیجن ہوتا ہے میبی ارون 381 پی پی ام پارٹس پر میلین کاربن ڈیک سائیڈ ہوتی ہے یہاں پر دوسرے نوبل گیسز ہوتے ہیں جیسا ہیلیم ہے نیون ہے آرگان ہے کرپٹون ہے زینان ہے ریڈان ہے یہ تمام آمکے طرح آسمان کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو آٹماسفیر میں مختلف قسم کی غلاف پرتے ہیں کہ ٹروپو سپیر سٹریٹو سپیر میسو سپیر تھرمو سپیر اس طرح سے مختلف قسم کی غلاف ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بادلوں کا بننا بادلوں کا گرجنا بجلی کا چمکنا ایسے تمام واقعات ہوتے رہے عمل میں آتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ ان تمام غلافوں میں ان تمام پرتوں میں کس طرح کے تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں یہ جو چاروں پرتے ہیں وہ زمین کی سطح سے بلندی کی بنیاد پر اور کسافت کی بنیاد پر دسٹنگش کیے گئے ہیں جیسے آپ نے صحیح فرمایا جو پہلی پرت ہے وہ ٹروپو سپیر ہے اور اس کو قرعہ متغیرہ کہتے ہیں متغیرہ کے معنی جہاں پر تغیرات ہوتے رہتے ہیں تو یہاں بجلی کی چمک بھی ہوگی گرج بھی سنائے دیگی اس میں جو ہے لائٹننگ کا افیک بھی ہوگا اور اس میں چونکہ بہت ساری تبدیلیاں ہوں گے اس وجہ سے اس کو قرعہ متغیرہ بھی کہتے ہیں اور یہ زمین کی سطح سے آٹھ سے اٹھارہ کلومیٹر کی اونچائی تک جو اس کی جو اپر جو کیپیسٹی ہے یا اس کی آخری حد اوپری حد ہے ٹروپو پاس کہتے ہیں یہ جو زون ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں اور تیمپریچر کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں ڈگریز ہوتی جاتا ہے جیسے جیسے اوپر کی طرف بلندی کی طرف جارہے ہیں بان سکسٹی فائیو میٹرز کی بلندی پر ایک ڈگری سنٹیگریٹ تیمپریچر کم ہو جائے گا آپ جیسا بتائے کہ بادل کا بننا وہی ہوتا ہے تو بادل کا جب فارمیشن ہوتا ہے تو تیمپریچر واقعی پر یعنی کم ہوتا جا رہا ہے ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی اس کے بعد جو دوسرا کرہ ہے وہ سٹیٹو اسفیر ہے اچھا اس کو ہم کرہ خائمہ بھی کہتے ہیں رفلی پنڈرہ کلومیٹر سے لے کر پچاس کلومیٹر تک اس کی بلندی ہے اور اس میں تیمپریچر بڑھتے جاتا ہے پہلے پر تک تیمپریچر کا ڈکریس ہوا اس کے بعد انکریس ہوا تیمپریچر انکریس ہونے کی وجہ کیا ہے ڈک سار اس کا تیمپریچر انکریس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اوزون کی لیئر بھی شامل ہو جاتی ہے اور یہاں پر کاربن ڈیکسائیڈ کی موجودگی بھی ہے اور دوسرے گیسیس کی بھی یہاں موجودگی ہے اس وجہ سے اس زون کا تیمپریچر بڑھ جاتا ہے اچھا یعنی سٹریٹو سپیر میں اوزون کی پرت اگزیکلی ایک امپورٹنٹ فیچر ہے کہ سٹریٹو سپیر میں اوزون کی پرت ہوتی ہے جس کا ہاں جی ہاں تو اس وجہ سے یہاں کا تیمپریچر بڑھا ہوا جو اس کے بعد کا جو تیسرا ہے میزو سپیر جس کو ہم قرآن موتدلہ کہتے ہیں یا قرآن میانہ کہتے ہیں تو یہ اسی کلومیٹر تک اس کی بلندی ہوتی ہے اور یہاں پر تیمپریچر گھڑتے رہتا ہے یہاں تک کہ بعض آتھاس نے مینس ہنڈیڈ ڈگریز کہا ہے اور بعض نے مینس نینٹی ڈگریز کہا ہے تو میزو سپیر میں بلکہ یہ تمام زونز میں سب سے کولڈیسٹ زون کہا جاتا ہے اس کو میزو سپیر اور پھر تھرمو سپیر میں پھر سے ایک بار تیمپریچ کا اضافہ شروع ہو جاتا ہے تو ایٹی کلومیٹر کے آگے کا جو زون ہے وہ تپیشی قرآن اچھا تپیشی قرآن تپیشی قرآن کہتے ہیں اسے تھرمو سپیر تو یہ تیمپریچر میں اضافہ ہوتے جائے گا اور اس کی سطح رہے گی ایٹی کلومیٹر سے آگے باز آتھرس نے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے ہنڈیڈ کلومیٹر تک آہا ہے اور باز نے ایک سو بیس کلومیٹر تک آہا ہے اور افلی ارون ہنڈیڈ ٹو ہنڈیڈ ٹو تو پرواز کرتے ہیں کس اوچائی تک عموما یہ کہا جاتا ہے کہ جو بیس لویس لیئر ہے اس کو آوائیڈ چونکہ یہ تربلنس زون بھی کہا جاتا ہے اس سے آگے کے زون میں حمل و نقل کا کوئی بھی معاملہ ہو یہ ہو سکتا ہے خصوصا جتنے آگے کے زون سے جیسے آئونو سپیر ہے یا اگزو سپیر ہے جہاں سکس فورٹی کلومیٹر سے آگے ہے تو اس میں آسانی سے یہاں ٹروپو سپیر کو چھوڑ کر دوسرے زون میں یہ حمل و نقل کا معاملہ ہوتا ہے اس کا مطلب ٹروپو سٹیٹو بیس و ثربو سپیر ان چاروں پرتوں کے علاوہ اس کے بعد بھی جی ہاں اور دو غلاف ہیں یا دو اور پرتے ہیں ایک تو آئونو سپیر ہے جس کو کرعہ برخ کہتے ہیں یا باس آتھرس نے اس کو کرعہ روان بھی کہا ہے تو یہ ایک الیکچکلی چارج زون ہے یہاں پر بہت سارے گیسز ہیں اور کمیونکیشن وغیرہ کے جو ترسیلی اور مواسعالاتی نظام ہے اس کا ربط زمین سے رکھنے کے لیے یہ زون سے استفادہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کا زون ہے جو سکس فارٹی سے بھی آگے ہے ایٹھ ہنڈرڈ کلومیٹر تک آجاتا ہے یہ جو ایکزو سپیر ہے اس کو کرعہ بالا ہی کہتے ہیں یا کرعہ بیرونی جب زمین کی سطے سے ہم دیکھ رہے تو سب سے پہلے ٹروپو سپیر آئے اس کے بعد سٹیٹو سپیر پھر بیسو سپیر پھر دھرمو سپیر 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 پھر ہم ٹروپو سپیر کی طرف جا رہے تو ٹیمپریچر ڈیکریس ہو رہا ٹروپو سپیر سے پھر سٹیٹو سپیر کی طرف جا رہے تو بڑھ رہا اور پھر سے میسو میں گھٹ رہا اور کوئیسٹ زون اس کے بعد مسلسل تھرمو سپیر کے آگے بڑھتا رہے گا تو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ پہ بائنو خومی سطے پر کئی سارے کانفرنس کنونشن منخد ہو رہے جیسے آپ بھی جانتے ہیں 1972 میں سٹوکم کانفرنس ہوا اور 1987 میں مانٹریال پروٹوکال ہوا اس کے بعد ارت سمیت اس طرح ریو سمیت پھر بعد میں پیریس کانفرنس اس طرح سے کئی سارے ورل لیول کانفرنس منخد ہو رہے تو بیسیکلی کلائمیٹ چینج ہوتا کیا ہے اور کلائمیٹ چینج کی وجوہات کیا ہے اور کلائمیٹ چینج سے کس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں بنیادی طور پر کلائمیٹ چینج ابوہا کی تبدیلی ہے ابھی گرمی بڑھ جانا جیسے عالمی حدت میں اضافہ ہونا ایسیڈیفیکیشن آف رین سے یا غیر موقع پہ بارش کا ہونا اور غیر معمولی گرمی کا بڑھ جانا جیسے ابھی حالی آرسے میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تیمپریچر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے تو یہ تمام کی تمام یہ تبدیلیاں کلائمیٹ چینج ہیں یا ابوہوا کی تبدیلیاں ہیں اور اس کے لیے بنیادی طور پر یہ چینج تو بیسے تو کچھ فیکٹرز ہیں جو نیچرل بھی ہیں کلائمیٹ چینج کے لیے جیسے والکونک ایرپشن ہے یا سڈن ٹراما ٹو دی ارتھ ہے لیکن جو میجر کانٹریبیوٹرز ہے وہ منمیڈ یا انترپوزنک ہے حضرت انسان خود اس کے ذمہ دار ہیں اور میں اس موقع پر ایک ترخی کی طرف تو دوڑ رہے ہیں اور بہت خوب دوڑ رہے ہیں انڈیسٹلائزیشن اگری کلچرل ڈیولپمنٹ اور ان تمام کے لیے ہم جو نیچرل ریسورسز کو ڈیسٹرائی کرتے چلے آ رہے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ بھئی کیا ہوگا جب پلانیٹ آرت کا کیا ہوگا جیسے تھوریا کا کہنا ہے ایک سائنٹسٹ ہے تھوریا اس کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت خوبصورت بیلنگ تو بنا لی ہے اگر پلانیٹ ہی نہ ہو جس میں ہم اس کو رکھ سکیں تو پھر اس بیلنگ کا کیا حصی ہے ہم جو ترخی کر رہے ہیں ترخی بخائے باہم نہیں ہے ہو ایک طرف ترخی کی طرف جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ماہولی تبدیل یہاں ہو رہی ہیں تو جیسے آپ نے فرمایا گرین ہاؤز ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ فور یر نامی سائنٹسٹ نے اس کی سب سے پہلے دریافت کی اور یہ ہے کیا یہ عالمی حدد کا بڑھنا ہے زمین کو بخارا جانا یعنی تیمبریچر بڑھ رہا ہے اور کیوں بڑھ رہا ہے کہ ایمیشن ہیں کاربن ایکسائیڈ کے ایمیشن ہیں نائیٹروجن آکسائیڈ کی ایمیشن ہے فاصل فویلز کی برننگ ہے یہ تمام کے نتیجے میں ہو رہا یہ کہ جو پرسنٹیج یا جو کوانٹیٹی آج اور اسی طرح سے اگر یہ تسلزل باقی رہا تو پھر ظاہر ہے کہ اثرات بہت خراب ہوں گے تو اس کے لیے ذمہ دار ہے گرین ہوس گیس آج 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 جو جیٹ فلائٹ سے امیٹ ہوتے ہیں اپنے اگزاست کو امیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ذمہ دار ہے جو میجر کانٹریبوٹ ہے یہ کاربن ڈاکسائیڈ ہے وارٹ ویپرز ہے اوزون ہے یہ تمام گرین ہوس گیس کہلاتے ہیں تو جب ان گیس کی مقرار بڑھتی جاتی ہے اگر یہ اتدال میں ہو تو بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ یہ ایک بلانکٹ کا کام کریں گے جیسے ہم کیان کرنا ہوگا بجھائی یہ کہ جب شوائیں آتی ہیں تو کچھ شوائیں 47% تک جی شوائیں ہیں تو وہ جذب کر لی جاتی ہیں سسٹم میں زمین کی ستاح پر تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا حرارت ورنہ ہوتا یہ کہ پلانیٹ میں منس 30 ڈگری تیمپری چر ہوتا اور ہمارے لئے مفید ہے تو سٹین ایکسٹین لیکن ایسا دیکھا جا رہا ہے بڑھتے جا رہے ہیں جی جی گرین ہوس ہے تو گرین ہوس میں ہوتا کیا ہے ہم گلاسز سے پوری طرح سے ایک ہوس کو تعمیر کرتے ہیں جی برفانی پہاڑ وہاں ٹیمپری نہیں رہے گا تو اندر پلانٹس کیسے گروہ ہوں گے تو اس کے لئے کیا جاتا ہے کہ جو ہے آپ گلاسز سے بنا جتے ہیں اس کے اندر پلانٹیشن کرتے ہیں اور پھر جو ہرارت آئے گی وہ واپس منقیس نہیں ہوگی جو سفیشن امونٹ اف ریدیشن وہ ابزاب کر لی جائیں گی بیقیز آف دی پریزنس آف کاربان ڈیکسید جس کی وجہ سے ٹیمپریچر بحال رہے گا بلکل صحیح بحال رہے گا لیکن جب یہ کاربان ڈیکسید بڑھتے چلے جائے گا فاصل فویلز کے جننے کے نتیجے میں یا ویہکولر ایمیشنز کے نتیجے میں یا دوسرے فیکٹرز کے نتیجے میں آج جو انرجی سورسس ہیں اس میں تقریبا سورسس میں کاربان کا استعمال ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کاربان کی سطح آسمان میں بڑھتے رہتی ہے سطح زمین پر بڑھتے رہتی ہے اور اس کے نتیجے میں گرین آفز افیکٹ ہوگا اور یہ گرین آفز افیکٹ انتہائی خطرناک صورتحال کا موجب ہوگا کیونکہ یہ پلائنٹس کی زندگی کے لیے بھی متاثر کرے گا آنیملز کی زندگی بھی متاثر کرے گا اور جی ہاں تو یہی ہے گلوبل وارمن اس کا اگر ہم دیکھا جائیں تو سب سے بڑا جو رول اس میں جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو آپ کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انترو پوجینک انوارمنٹ انترو پوجینک فیکٹر بلکل بجا فرمایا آپ نے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں ہم خود ہی ذمہ دار ہیں ترخی کے لیے ہم ایک طرفہ طور پر بینا یہ سوچے سمجھے کہ بھئی کیا ہوگا شاید اسی کا نتیجہ آج ہم کیپ ٹاؤن کے بارے میں بھی سن رہے ہیں کیپ ٹاؤن میں پانی کی بہت خلت ہے اب سنا ہے کوئی ایک آدمی کے لیے صرف پندرہ لیٹر پانی دیا جا رہا ہے اور میں کئی تصابیر دیکھا کہ پانی ہر کوئی آ کر پانی بھر رہا ہے پندرہ لیٹر اور کوئی ایکسس پانی اگر لے رہا تو وہاں پر گنمن کھڑا ہوا ہے شوٹ کرنے کے لیے دیکھیں یہ صورتحال پیدا ہوگی ہے چونکہ اس کے نتائج بہت ہی گمبیر رہیں گے تو اس طرح سے ملٹنگ آف گلیشئرز رہے گا ملٹنگ آف گلیشئرز رہے گا مندر کی سطح بڑھتے جائے گی جس کی وجہ سے ملٹنگ آف گلیشئرز جس کی وجہ سے واتر لیول بھی بڑھتا جائے گا ساحلی علاقے ساحلی علاقے ہیں جو لو لائنگ ایریاز ہیں جو لو لائنگ سٹیز ہیں جو کنٹریز ہیں جیسے بینک آکھ ہے یا ممبے ہے یا ڈھاکہ ہے یہ تمام لو لائنگ سٹیز اور کنٹریز ہیں تو یہاں کی زندگی خود بھی کسی وقت خطرے میں آجا سکتی ہے کیونکہ سطح سمندر کی جو لیول ہے وہ پڑھتی جائے گی میں کہیں پڑھا بھی تھا کہ انڈاوان نیکو بار کے آئی لائنڈز ہیں آج کے بعد یعنی پچاس سال کے بعد شاید پورے کے پورے ڈوب جائیں گے کہہ رہے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے جس رفتار سے ہم ایک طرفہ دور پر بہرحال کچھ کوشش ضرور ہو رہی ہے لیکن مزید کوششوں کی ضرورت ہے کہ کاربن ڈاکسائٹ کو کس طرح سے یا کاربن سورسز کو کس طرح سے منیمائز کریں جیسے کہ کچھ ایک کنٹریز میں ناروے میں اس کے ہم انڈین کنٹریز میں اس طرح کی کچھ کوششیں ہو رہی ہیں کہ کاربن سورسز کو ہٹا کر دوسرے سورسز کے ذریعے سے ون پاور ہے ہائیڈل پاور ہے تو آپ ان نیچرل مطلب خدرتی وسائل کا استعمال کرتے بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اچھا ڈاکس صاحب ایک اور سوال ہے آپ سے سٹرائٹو سپیر میں اوزون کی قلاف ہوتی ہے تو ہم سن رہے ہیں کہ اوزون ڈیپلیشن کی بات آ رہی ہے آج کل تو اوزون کی پرت جو دبیز پرت ہے وہ اس کی تھکنس جو ہے گھٹی جاری ہے اس کی اس کے وجوہات کیا ہیں فیبری اور بوویسان نامی سائنس دا اوزون کی پرت کی دریافت کیے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے پتا لگایا کہ ایک پرت ہے جو الٹر والیٹ ریڈی ایشن سے ہم کو محفوظ رکھتی ہے اور یہ پرت کا ہونا انتہائی ضروری ہے ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی جو ہے الٹر والیٹ ریڈی ایشنز آتے ہیں جمین کی سطح سے یا اس پرت سے ٹکراتے ہیں تو یہ اکسیجن مولیکل کو سپلیٹ کر دیتے ہیں اچھا اور یہ ایک اوٹو یا ایک اکسیجن کا مولیکل ایک اکسیجن ایٹم سے کب بین ہوکے وہ زون مولیکل اتری بن جاتا ہے اور یہ جو پرت ہے وہ ہمارے لئے غلاف یا لہاف کا کام کرتی ہے تو ہمارے کو ریڈی ایشن سے الٹر والیٹ ریڈی ایشن سے بچاتی ہے سن سکرین کی طرح سن سکرین کی طرح بلکل بجا فرمائے تو نتیجے میں ہم محفوظ رہتے ہیں کینسر سے الٹر والیٹ ریڈی ایشنز کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جو کینسر کازنگ ہے اور دوسرا یہ کہ کیٹرائٹ کے پرابلمز بھی ہوتے ہیں الٹر والیٹ ایشن سے ایمیون سسٹم ویک ہوتا ہے ایجنگ پروسس جلدی سے شروع ہوتا ہے تو یہ تمام فیکٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس خدرت کی طرف سے دیا ہوا ایک عظیم تحفہ ہے بلکل ہمیں اس کی خضر نہیں ہے خدر کرنا ہے تو کوئی یہ رہا ہے کہ جو کلورو فلورو کاربنز کا شدید استعمال ہو رہا ہے جیسے سپری ریپلنٹس میں کینز میں سپری کینز میں جی ریپریجریٹرز میں کولنگ ایجنٹس میں کولرز میں صحیح بار سارے کے سارے کلورو فلورو کاربنز کا شدید استعمال ہوتا ہے اور جب یہ کلورو فلورو کاربنز فضا میں جاتے ہیں تو خاص طور پر یہ محلیق ہیں اوزون کی پرت کے لیے یہ جا کے سیدھا جو ہے آلٹرا والیٹ ریڈییشن جب آکے اس پہ پڑتی ہے تو کلورین کا الگ کر دیتا ہے سی اف سی سے الگ کر دیتا ہے اور یہ کلورین جا کے اوزون کو سپلیٹ کر کے خود وہاں پر اٹیج ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سلولی اوزون کی پرت گھرتی رہتی اور دراصل وہاں پر کوئی سراخ نہیں ہے ایکشلی وہ ہول نہیں ہے وہ لیئر ہے ایک اوزون تری ٹو فائیو ایم ایم کی ایک لیئر ہوتی ہے اور فرمان نامی سائنٹسٹ جی اس نے پہلی بار یہ دریافت کیا کہ وہ تھن ہوتے جا رہی ہے تھننگ ہو رہی ہے لیکن تھننگ ہونا بھی اتنا ہی خطرناک ہے ہاں ہاں جی 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 ہاں آپ نے ذکر کیا مانٹریل پروٹوکال کا تو اس کا ممبہ یہی تھا کہ یہ لوگ آپس میں تیہ کریں کہ بھئی cfcs کی استعمال ہے تو اس کو تم کریں اجنڈا ہوئی تھا کہ کس طرح سے کلورو فلورو کاربنز کو کم کریں کم از کم 50% تک گھٹائیں وہ ایک اجنڈا آخر میں ایک سوال ہے آپ سے ایسیڈ رین جس کو ہم لوگ اردو میں ترشہی بارش کہتے ہیں جب بھی ہم اس ایسیڈ رین کا نام سنتے ہیں ایک در سا خوف سا ہوتا ہے تو ایسیڈ رین کی وجوہت کیا ہے اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے جنبیوالا کوئی بھی بارش جہاں پر اس کا پی ایج 5.65 سے کم ہوگا اس بارش کو یا اس پانی کو ہم ایسیڈک وارٹر کہیں گے اچھا جی اور وہ جو پانی رہے گا رین وارٹر وہ تیزہ بھی بارش کہلائے گی اچھا جی انگست سمیت نامی سائنٹس نے اس کے دریافت کی یہ ہوتا یہ ہے کہ جب فضاء میں آکسائٹس آف نائٹروجن اور آکسائٹس آف سلفر کی تیز مقدار بڑھ جاتی ہے اچھا ینو ٹو اور یسو ٹو ینو ٹو اور ایسو ٹو کی مقدار جب بڑھ جاتی ہے جی ہاں تو ایسیڈ جی ہاں جی ہاں جب بارش ہوتی ہے تو یہ تعمل ہوتا ہے ریاکشن ہوتا ہے یسو ٹو اور ہیسٹو او میں ریاکشن کے نتیجے میں ہیچ او نو تری بنتا ہے مائلڈ ہیچ او نو تری اور وہاں پر ہیسٹو ایسو فالفار بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے شاید جس کی وجہ سے فصلوں کو نقصان ہے بیو ڈائیورسٹی کو نقصان ہے مثال کے طور پر یہ پانی جب کسی تالاب میں جا ملے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں کا جو فانہ اور فلورا ہے وہ متاسر ہوگا انسیکس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی اور کوپی پورٹس ہے کلیڈو سیرنس ہے آسٹرکورٹس ہے پٹوز ونس ہے یہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے اگر یہ مقدار ایسی ڈیٹی کی کوانٹیٹی زیادہ ہو تو اس صورت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فشیس کے لیے بھی یہ خطرہ لاحق ہو جائے تو اس طرح سے یہ ویجیٹیشن کو تباہ کرے گا اور یہ تباہ کرے گا فانہ فلورا کو اور نہ صرف یہ بلکہ جو ہیریٹیج بیلنگز ہے جو خوبصورت بنے ہوئے راکس سنگ مرمر سے بنے ہوئے راکس ہیں چونکہ وہ کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے اور ہیسٹویس افوریا ہیچین او تری اس سے آسانی سے ریاکٹ کر سکتا ہے بلکل صحیح اور جیب سم بناتا ہے بلکل تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ مانومنٹس کو بھی کوئی کھوکلا کر دیں گے اچھا اچھا آج آپ نے ماحول اور آب و ہوا میں تقدیلیاں اس موضوع پر نہایتی مفید گفتگو کی آپ نے گلوبل وارمنگ کلائمیٹ چینج آسیڈ رین گرین ہاؤز ایفیکٹ کے بارے میں کئی سارے معلومات ہم لوگوں کو دیں مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں ڈکس صاحب اس پروگرام میں شرکت کرنے کا آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی موسیقی